میڈیا کے سارے ساتھی گن جمہو میں کشمیر میں ہمارے چیف الیکٹرال آفیسر اور سیکٹری الیکشن سٹیٹ کے ہمارے ساتھ ہیں یہاں پر ڈپ کامز کشمیر جمہو آئی جی پی جمہو آئی جی پی کشمیر آل دیپٹی کمیشنرز فرینڈز پنس اگین جمہو کشمیر کا یہ پہلا سٹیٹ الیکشن کمیشن معلوم ہے اور پہلی ہی بار ڈسٹرک ڈیویلمنٹ کانسل کی الیکشن سارے بیس جلوں میں ہونے جا رہی ہیں اور اس کا میں یہاں پر آپ کے سامنے انوز کر رہا ہوں جیسا آپ نے ابھی تک جانا ہوگا کہ ہر ایک جلے میں ڈسٹرک ڈیویلمنٹ کانسل کی چودہ کانسیٹوینسیز رہیں گی اور یہ کیونکہ الیکشن پہلی بار ہو رہی ہے تو یہ بیس جلوں میں چودہ کانسیٹوینسیز کو لے کے دو سو اسیز ڈسٹرک ڈیویلمنٹ کانسل کی جو کانسیٹوینسیز بنتی ہیں ان کی الیکشن ہوگی اس کی ڈی لیمیٹیشن کری جا چکی ہے وہ پہلے بھی آپ کو معلوم ہے اور اس کا سمچار پتروں میں اور میڈیا میں آرڑی کورنگ ہوئی ہے ریزرویشن ایسٹیز کے لیے ایسٹیز کے لیے اور ویمن کے لیے یہ اس میں ہونی تھی یہ کل ہم نے فائنلائز کر کے کل نوٹیفکیشن نکالی ہے وہ آج اکواروں میں دیچا جکی ہے اور وہ سپریٹ نوٹیفکیشن کے کون سے اس میں ڈی ڈی سی میں کون سی کانسیٹوینسی ایسٹی کے لیے ریزروڈ ہے کون سی ایسٹی کے لیے ریزروڈ ہے کون سی ویمن کے لیے ریزروڈ ہے وہ ساری ڈیٹیل public domain میں آ جائے گی through the notification that we issued yesterday updated electoral rolls سارے district پنچائت officer جو ہیں اس election میں بھی جو ڈپٹک مشنرز ہیں وہی district پنچائت election officer ہیں اور وہ updated electoral rolls جو ہیں وہ اس election میں استعمال ہوگی یہ جو نئی جلہ level کے اوپر میں body بن رہی ہے اس کی term جو ہے وہ پانچ سال کی ہوگی اس کے ساتھ ساتھ یہ کیونکہ election ہو رہی ہیں پنچائت district پنچائت کی جس کو میں نے کہا کہ ہم district development council کہہ رہے ہیں پنچائت act کے انڈر جو بائی election کی ضرورت تھی جیسے آپ کو معلوم ہے کہ block development میں council بنی تو بہت سارے سرپانچ لوگ اس میں chairman بن گے تو ان سے بھی vacancies پیدا ہوئی اور پنچوں نے بھی کہیں participate کیا اور کچھ جگہ میں جمہو پروینس میں اور sizable number کشمیر پروینس میں ہلکوں میں election جا تو ادھوری تھی جا ہوئی نہیں تھی تو اس کی بھی election جو ہیں بائی election دونوں level پہ سرپانچ کی ہلکہ پنچائت کی اور پنچ constituencies کی وہ بھی ہوگی اس کی statistics میں آپ کو بتاؤں گا لیکن ابھی statistics میں نہیں جائیں گے اس کے بیچ لکھی ہوئی ہیں وہ آپ کو بتا رہیں گے updated پنچائت electoral roles سوی جلو میں available ہیں reservation status جو پانچ constituency کا تھا اور اس میں کوئی change نہیں ہوگی کیونکہ یہ بائی election ہے تو جو پہلے notify ہو گیا ہے وہی یہ رہے گا جو بائی election میں سرپانچ اور پانچ چن کے آئیں گے ان کی ٹرم جو ہوگی وہ شروع سے لے کے پانچ سال calculate کرے جائیں گے جو remainder term بچی ہوئی ہے اسی کے لیے بائی election ہوتی ہے تو یہ موٹے موٹی سمری ہے now i will like to come to the detail کیونکہ یہ کافی مہترپورن پہلی بار جنرل election ہو رہی ہے district development council کے لیے جلا وکاس پریشد اس کو ہندی میں ہم کہتے ہیں section 36 جو ہے جمعو کشمیر پنچائتی راج ایکٹ کی اس میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ electoral roles کو تیاری کرنا election کو conduct کرنا یہ پنچائت bodies کے لیے یہ state election commission کی legal constitutional body ہے اس کی جمعواری سوپی گئی ہے اور section 45 جو پنچائتی راج ایکٹ کی ہے اس کو منٹ کر کے district development council آئی اور ہر ایک جلے میں یہ ڈی 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 سی آئے گی جس کی election ہم کریں گے تو district development council کا area ہے ایک جلے کی بات کر لیتے ہیں تو اس میں municipality کو اور municipal corporation کے area کو exclude کر کے جو باقی rural area بچ جاتا ہے وہ district development council کی overall constituency بنتی ہے اور اس area کے بیچ میں چودہ constituencies بنائی گئی ہیں ڈی ڈی سی کی election کرنے کے لیے delimitation کے بارے میں میں بات کر چکا ہوں delimitation کا process complete ہو گیا اس process کے لیے پورا پہلے اس کی notification ہوئی اس کے بعد objection آئے اور اس کے بعد میں final notification issue ہوئی reservation کا بھی یہی follow کیا گیا کہ reservation کے rules government نے notify ریفائی کیے ان rules کے اندر میں ڈیپٹی کمیشنرز نے constitutions کو reserve کر کے اس کو public domain میں رکھا اس میں objection آئے ہماری دو کمیٹی تھی director rural development جمہو اور ڈیریکٹر rural development کشمیر کے اندر میں انہوں نے ڈیپٹی کمیشنرز کے پاس آئے ہوئے objections کو examine کیا اور اپنی recommendation ہمارے پاس بھیجی اور ہم نے جہاں پر ان کی جو recommendation آئی ہوئی تھی ان کو مدد نظر رکھے اور جو rules ہیں ان کو مدد نظر رکھتے ہوئے constitutions کی reservation کو finalize کیا ہے that is under delimitation next point جو ہے electoral rolls کا ہے کہ یہ جو جلہ بکاس پریشد ہے district development council اس میں electoral roll counts ہی استعمال کری جائیں گی تو یہ چونکہ جلے کے اوپر ہے یہ پنچائت ہلکا کی جو electoral roll ہے اسی کو adopt کیا جاتا ہے district development council کے لیے اور اس کی updation continues ہی ہو رہی ہے updation کی detail میں آپ جانا چاہیں گے تو بعد میں بتا سکتے ہیں لیکن جو پنچائت کے لیے roll بنی ہوئی ہیں وہ ایک ایک بیس سے updated ہوئی ہیں اگر کوئی بھی ویکتی آج بھی اپنے آپ کو register کرانا چاہتا ہے electoral roll میں تو وہ بھی ہو سکتا ہے اس کی ایک last date رہتی ہے وہ ابھی نہیں ہوئی ہے تو آپ کے جریعے سے یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ سارے جمہوں کشمیر میں کوئی ویکتی کوئی بھی citizen جو پہلے electoral roll میں کسی کارن سے نہیں اپنے آپ کو لا پایا اس میں کچھ لوگ ہمارے refugee تھے جو کہ main parliament election میں participate کرتے تھے لوگصبہ میں لیکن state election میں participate نہیں کرتے تھے اب یہ کے اندر شاشت پردیش بننے کے بعد میں اور domicile certificate جب آ گیا ہے ان کی پوری entitlement جو definition ہے representation of people act میں ordinary resident کی وہ سب elector بن سکتے ہیں تو میں آپ کے جریعے سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ اگر جمہوں کشمیر میں eligible کوئی ایسے electors ہیں جن کے نام electoral roll میں نہیں وہ اپنے آپ کو electoral roll میں جلدی سے جلدی last date ہونے سے پہلے اپنے آپ کو جوڑ لیں تاریک کو ہم نے جاری کر دی ہے term of office میں نے آپ کو بتایا لڑی کہ یہ جو district development council ہوگی یہ پانچ سال ہوگی بائی elections کی چرچہ ہم نے تھوڑی سی کری آپ تھوڑا بستار سے بتا دیں کہ last general election پنچائجز کے لیے ہوئی تھی نومبر ڈسمبر ڈھارہ میں اس میں بائیس ہزار دو سو چودہ پانچس اور تین ہزار چار سو انسٹ سرپنچ چونے گئے جبکہ ٹوٹل سنخیہ تھی تیتیس ہزار پانچسو بانوں میں پانچس کی لگ بک بائیس ہزار چونے گئے تھے exact figure اس میں ہے تیتیس ہزار میں سے لگ بک بات کرنا اور سرپنچ چار ہزار دو سو نبے سارے ہونے چاہیے تھے سرپنچ constituencies لیکن اس میں سے تین ہزار چار سو انسٹ چونے گئے تھے اس کے بعد اور vacancies ہوئی death کے قارن resignation کے قارن اور elected سرپنچ جو پانچ ہیں وہ انہوں نے resign کیا کیونکہ وہ chairperson bdc بنے جا کسی اور قارن سے تو اس سے بھی seatیں 307 vacant ہوئی ہیں اور جیسا اب بھی بتایا ہم نے کہ ان کے لیے بھی by election ساتھ by ساتھ district development council کے ساتھ میں کری جا رہی ہیں سرپنچ چونے کے لیے پانچ چونے کے لیے اور constituencies کے لیے پنچائت کی جو electoral role ہے وہ اس کی revision ایک وار ایک ایک بیس سے ہوئی اس کی ڈرافٹ پنچائت electoral role پہلے publish کری گئی تھی نومبر انیس میں اس کے بعد میں process complete کیا گیا objection لے کے election میں adequate copies of electoral roles ہیں وہ electoral registration offices کو provide کرنی ہوتی ہیں تو یہ copies ہمارے پاس میں ready ہیں اور یہ copies جیسے election law ہے اس میں provide کری جائیں گی اس کو short کے soft copies بھی اس کی اپلوت ہیں جو کہ ہمارے چیف electoral officer چونکہ ابھی تک جب تک state election commissioner نہیں تھے یہی election authority ان کا designation illegal یہ کرتے تھے لیکن اب جب state election commissioner آگے ہیں تو ہماری جو پرانی website ہے common www.co.jk آپ کو معلوم ہوگا اور public کو بھی اس کے بارے میں جانکاری ہے اس پہ اس کی printed copies بھی رہیں گی reservation of constituencies already اس کی چرچہ ہو گئی والی constituency میں اس میں بہی reservation کیونکہ وہ پہلے ہی decide ہو گیا تھا تو اس لیے اس کیلئے نئی notification نہیں جاری کری جائے گی جو 2018 کی election میں reserved پانچ constituency تھی وہ اسی میں reserved رہے گی اور جہاں تک کہ تعلق ہے اس کا جلا پکاس پریشد کا وہ ہم نے بتایا آپ کو کہ وہ کل ایشو کری ہے elected representative کی term کی بات ہو گئی اب next اس میں کافی ہماری press note میں detailed statistics ہیں کہ کتنے کتنے election کہاں کہاں پر ہو رہی ہیں تو جلا جو بکاس پریشد ہے district development council ہے اس کا سیمپل ہے جمہو پروینس میں دس جلے ہیں چودہ کے حساب سے ایک سو چالیس یہاں ہوگی کشمیر میں بھی دس ہیں تو چودہ کے حساب سے ایک سو چالیس وہاں ہوگی تو ٹوٹل ملا کے دو سو اسیس اس میں constituencies میں ڈی ڈی سی کی election ہوں گی جو سرپنچ ہیں پنچائت ہلکہ جہاں election ہونی ہے یہ کشمیر پروینس میں نو سو پینٹیس ہیں اور جمہو پروینس میں ایک سو ترپن ہیں ٹوٹل وان تھاؤزنٹ ایٹی ایٹ اس میں پنچائت ہلکہ میں election ہونی ہے سرپنچ کی اور جو پنچ constituencies ہیں یہ کشمیر ڈیویجن میں گیارہ ہزار آٹھ سو چودہ ہیں district wise یہ جہاں پر ہمارے پاس بیورہ ہے لیکن مجھے لگتا ہے آنکڑے آپ کے ہم ہاتھ میں دے دیں گے یہ تو گیارہ ہزار آٹھ سو چودہ ہیں اس میں سب سے زیادہ تھی یہ آہ بارہ بارہ مولہ میں دو ہزار ایک سو پینسٹ اس کے بعد انتناگ میں تھی ایک ہزار نو سو نیانو ہیں آہ شرنگر میں ہیں نہیں بڑھگاو میں ایک ہزار نو سو اٹالیس اور باقی یہاں پر ہیں جمہو پروینس میں سب سے زیادہ تھی ویکنسیز ہماری آہ پنچ کانسٹیوینسیز کی کشتبار میں اور اس کے بعد ہے شاید رامبن لیکن ٹوٹل میں ملاکہ ایک سو ترپن ہے آہ یہ ہلکا پنجائت کی تو یہ ٹوٹل ہو گئی ایک ہزار اٹھاسی سیمیلرلی جو پانچ کانسٹیوینسیز کی میں بات کریا آلڑی تو یہ ٹوٹل میں ملاکہ بارہ ہزار ایک سو ترپن ہے ڈاکیومنٹ فر ایڈیفکیشن آف ایلیکٹرز تو ہر ایک الیکشن میں آہ بوٹر کو ایڈنٹی فائی کرنے کے لیے ڈاکیومنٹس چاہیئے اس کی سوچی ایک جاری کر دی گئی ہے اس کے بارے میں ابھی آہ سی او صاحب نے بھی بتایا وہ ایک نیکشن ایک کس کا ہم آپ کو دیں گے اس میں سارے ڈاکیومنٹس جس سے آدمی پروپ کر سکتا ہے کہ وہ اس کی ڈینٹیٹی کیا ہے وہ آہ پولر آہ الیکٹرز کو لانے ہوں گے تو میں آپ کے جاریے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ سارے الیکٹرز جو ہمارے جمہو کشمیر میں ہیں یہ ایک بڑی ایمپورٹنٹ الیکشن ہے جلا وکاس پریشت کی آہ سارے دیش میں جا بہت ساری سٹیٹس میں اور یونین ٹیورٹریز میں آلیڈی آہ ڈسٹرک لیول پنچائت آہ دس سال سے بیس سال سے تیس سال سے مہاراشترہ میں گزرات میں پنچائت ایراد شروع ہوا تو ڈسٹرک لیول باڈی بنی ہمارے جمہو کشمیر میں یہ پہلی بار جلا وکاس پریشت جا ڈسٹرک لیول پنچائت بن رہی ہیں آہ آہ میجر الیکشن جنرل الیکشن اس لیے سبھی الیکٹر سے یہ ہماری یہ پراثنہ رہے گی کہ وہ اپنے کاغذ اپنے ڈاکومنٹس بغیرہ ریڈی کریں آہ جو کہاں کون کے بوٹس ہیں آہ ڈیموکریسی میں الیکشن میں پارٹیسپیٹ کرنا ہی بہت آہ ایک آہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے اور اسی سے ڈیموکریسی آگے پرموٹ ہوتی ہے تو میں آپ کے جریعے سارے جمہو کشمیر کے الیجیبل الیکٹرز کو سارے جہاں کے رہنے والے لوگوں کو یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ اس الیکشن میں اپنے جو کاغذ بغیرہ ہیں کاغذ تو جالا پورے نہیں کرنا ہے آپ کا رائٹ ہے الیکٹرل رول میں آپ نے چیک کرنا ہے آپ کا نام آہ پولنگ سٹیشن میں کہاں آپ کا نام ہے اور اس کے بعد میں آپ نے اپنا آہ پارٹیسپیٹ کرنا ہے پولنگ سٹیشن یہ ہم نے ایڈیوٹ نمبر آہ پولنگ سٹیشن بنائے ہیں ہر ایک ڈی ڈی سی کانسیچونسی کے لیے اور جو بیکن پانچ کانسیچونسی ہے جا پنچائت ہلکا کی کانسیچونسی ہے اس میں ہم نے ڈیسٹرک پنچائت الیکشن آفسر جو ہمارے ڈیپٹی کمیشنرز ہیں انہی کو ہم نے آثورٹی دی لاغ کے انڈر میں اور انہوں نے یہ ایڈیکویٹ اور اپروپیٹ جگہ پہ جہاں پولنگ سٹیشن ہے وہ انہوں نے بنائے ہیں ڈیپینڈنگ پانے نمبر آف ڈیپینڈنگ پانچائی